اب آپ کے سامنے جناب کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں علامہ علی باکر الہسین نے اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل مصاحب آل محمد بیان فرمائیں گے ملک نعرہ حیدری حیدری بر محمد و آل محمد صلوات کینی دیروں ٹائم جی صلوات پڑھئے پلند آباسے جنہیں صلوات آتی ہیں وہ تو پڑھے نا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بواسے پلندر صلوات اعوذ باللہ من شیطان لئی من رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اصلاة و سلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وحلویت ہی تشبین تاہرین الماظمین منتجبین الماظلمین الذین ازہب اللہ انہم اصلاة و تاہرہم تطہیرہ امباد بسم اللہ الرحمن الرحیم یعوما ندعو اللہ ناسم بے امام سلوات پڑھئے بلند آوات سے پڑھئے زیادہ زامت نہیں دینی میرے بڑے مہترم میرے بڑے پیارے عزیز میرے بھائی تشریف فرمائے تو ان کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ حائل ہونا نہیں چاہتا بس چند چملے عبادت کے لئے اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ جتنے بیٹھے ہو اور جتنی دیر میں پڑھوں ہر چہرے پہ محبتِ علی نظر آنی چاہیے تو جو ہے کہ نہیں ہے آپ جی قرآنِ مجید کی آیت قیامت والے دن ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ اٹھے گا تو جو ہے کہ نہیں ہے قیامت والے دن ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ اٹھے گا کیونکہ قرآنِ مجید کی آیت یہ آوازے طور پہ ہے کہ جہاں امام ہوگا وہاں اس کا فرقہ ہوگا توجہ کیجئے توجہ کیجئے جہاں امام ہوگا وہاں امام کا امچال بھائی فرقہ ہوگا یہ نہیں کہ جہاں فرقہ ہوگا وہاں امام ہوگا نہیں ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا جہاں امام وہاں فرقہ توجہ کیجئے میں بندے اپنے نال لے کے نہیں آیا جتنے بیٹھے ہو گھرے بیٹھے ہو تو جہاں امام ہوگا وہاں فرقہ ہوگا نبی کی حدیث ہے کہ میری امت کے تیہتر فرقے ایک جنتی باقی دوزر توجہ ہے ایک جنتی باقی دوزر جہنمی اب پیغمبر نے فرمائے ایک فرقہ جنت میں جائے گا لیکن جس فرقہ کہ دیکھو وہ ہی کہتا ہے جنت میں میں جاؤں یا علی میری تو ہی مدد کر دے پیغمبر نے فرمایا اے فرقہ جنت میں جائے گا بہتر جہنم میں جائے گے فرقہ ہتھے ہتھے جس فرقہ سے پوچھو وہ کہتا ہے میں جنتی ہمبلی کہتا ہے میں جنتی شفعی کہتا ہے میں جنتی مالکی کہتا ہے میں جنتی آحمدی کہتا ہے میں جنتی سننی کہتا ہے میں جنتی شیعہ کہتا ہے میں جنتی سارے فرقے جس سے پوچھ لو وہ کہتا ہے میں جنتی میں جنتی میں جنتی عزیز آنے بہترم ہر بندہ اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے دوسرے کو جہنمی کہتا ہے تمجھو کیجئے تمجھو کیجئے ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے اور دوسرے فرقہ کو زہری بات ہے تھی ہتھر فرقہ ہے تنویر بھائی زہری بات ہے ایک بندہ کہتے ہیں مائے جنت ہی اپنے آپ کو جنت ہی مانے گا دوسرے کو جنمی ماننا پڑے گا نائی بھی مانو تو ماننا پڑے گا یہاں لوگے بیٹھے ہو یار کیونکہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا نا شرف ایک تو یہ کہے ماں کوئی تو یہ نہیں کہے گا نا میں نے چلتی چلتی ایک نتیجہ دے نورمیمبر بھائی کے حوالے شکیناً کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ میں چہنمی دوسرے کو چہنمی کہے گا میرے سننی شیعہ بھائی ہے جہاں تک میرا پیغام سب کے لئے سید اپنے آپ کو جنت ہی کہے گا فرقہ ہے تحتر ایک جائے گا جنت میں وہ فرقہ کونسہ ہے جو جنت میں جائے گا ہر بندہ کہتا ہے میں جنت ہی ہر بندہ وہ کہتا ہے میں جنت ہی ہر بندہ کہتا ہے میں جنت ہی وہ فرقہ کونسہ ہے جو جنت میں جائے گا عزیزان مدرم شاد رکھ رہے ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور جہاں امام ہوگا وہ فرقہ ہوگا ہاتھ وہ سلامت رہے جو سکر علی اس پہ پولا دوتے ہیں ویاد رکھنا پندے سارے کتھ ہم جنت ہیم اور میں فیصلہ پہلے چملے سے سننی شیعہ کے کتابوں سے پتانے لگاؤ وہ فرقہ کونسہ ہے جنت میں جائے گا وہ فرقہ کونسہ ہے جو جنت میں جائے گا آؤ علی کو کوئی امام مانے نہ مانے کامل برحان علی کو مانے نہ مانے کوئی علی کو تطہیر کی جان مانے نہ مانے کوئی علی کو سکلین کی شان مانے نہ مانے کوئی علی کو پاک جوال مانے نہ مانے کوئی علی کو حق کی تصویر مانے نہ مانے کوئی علی کو خالی کے سوگان مانے نہ مانے کوئی علی کو کلے ایمان مانے نہ مانے کوئی علی کو مردہ مہدان مانے نہ مانے کوئی علی کو ساکیہ کاؤسر مانے نہ مانے کوئی علی کو شافیہ ماشر مانے نہ مانے کوئی علی کو شہر پدل مانے نہ مانے کوئی علی کو قسیم و نار و جنہ مانے نہ مانے کوئی علی کو آہد کا فاتح مانے نہ مانے کوئی علی کو خندہ کا فاتح مانے نہ مانے کوئی پندہ علی کے فضائل کو مانے نہ مانے لیکن سارے قبلہ اتنا تو مانے گے کہ علی جنت میں جائے گا خدا کے لیے سانگھنے والا جاؤں لکن اتنا تو سارے مانتے ہیں کہ علی چنت میں جائے گا یہ تو سارے کہتے ہیں علی کا سب سے بڑا под سے پتیشمر بھی کہتا ہے کہ علی چنت میں جائے گا یہ مان گئے ہو تو پھر مانونا جہاں علی جائے گا وہاں فلکہ جائے گا آپ چیو بیٹھ 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 تو وہ جو ہے کہ نہیں ہے صدقے یارت وڑی سماتے ہیں وہ جو کرو یہ تو سارے مانتے ہو کہ علی جنت میں جائے گا یہ تو سارے مانتے ہو کہ علی جنت میں جائے گا تو یہ ہر بندہ علی کا سب سے بڑا تشمن بھی یہ مانتا ہے تو جو کیجئے یہ بارہ محرم ہے علیہ وآلہ صاحب جانتے ہیں کہ پڑ پڑ کے تھکن ہوتی ہے لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ پھر بھی جتنے پڑھوں علی کا ذکر ادا کر کے جاؤں یہ تو سارے جانتے ہیں اور سارے مانتے ہیں علی کا سب سے بڑا تشمن بھی یہ مانے گا کہ علی جنت میں جائے گا سب سے بڑا تشمن بھی کہے گا کہ علی جنت میں جائے گا اتنا مانتے ہو تو پھر علی ہے امام جائے لی مدد جائے لی جاگو یار جاگو یار علی ہے امام تو جائے امام جائے گا یائی لی یائی لی یائی لی چائے امام جائے گا اللہ مطلبیم صاحب فاہ فرقہ جائے گا یائی لی یائی لی چاگو جسے مرضی امام مانو سنی بھائی اپنی مرضی جسے مرضی امام مانو امسو اتحاد پہنر مسلمین کے قائد ہے جسے امام مرضی مانو میری چھوٹ ہے ہاں جسے مرضی مانو خدا کھلے جاگو یار جسے مرضی امام مانو لیکن امام اسے ماننا جو چندت میں جائے چندت کی خواہش نہ کرے آفرین ہے آفرین ہے یہ بندے توجہ ہے کہ نہیں ہے آپ کا جھٹی ہے جسے مرضی امام مانو پر امام اسے ماننا جو چندت کی خواہش نہ کرے یائی لی مالد خود مالک کے چندت ہو ہم نے پارا امام مانو پہلے پہ بھی درود ہے آخری پہ بھی درود ہے حیدری یائی لی میری مدد کر دینا پہلے پہ بھی صد کا حارہ یائی لی یائی لی پہلے پہ بھی صد کا حارہ ہاتھ کھلی ہاتھ کھل آخری پہ بھی پہلے پہ بھی درود یائی لی مدد آخری پہ بھی نتیجہ دو جلدی جلدی کبھلے آخری پہ بھی درود جو میرے بھائی حاجی ہے وہ دعید کریں گے اہل سنت برادران تو ضرور کریں گے مسجد نبوی میں میرے پہرہ اماموں کے نام لکھے آئے یار توجہ ہے کا نہیں ہے ارے کوئی حاجی ہے تو بولا یار مسجد نبوی میں چار باقی اماموں کے بھی لکھے ہیں یائی لی مدد ہے لیکن بہرہ میرے اماموں کے ارے چپ ہو گئے ہو بہرہ میرے اماموں کے نام لکھے آئے جو بندے پہریاں ٹون جا کے اور موبائل چیپ سے نکالتے ہیں اور کوئی کوٹی اچھی لگے تو ادھر سے تصویر لی ادھر سے تصویر لی ادھر سے تصویر لی اور کبھلا پاکستان میں آکھ کے سب سے پہلے ٹھیک ادار کے ادھر دی جیسے جیسے یہ تصویر ہے ویسے ویسے مکان پڑا ہاتھ کھولی بولی زبان پہ چہرے پہ نور نظر آنا چاہیے شیعہ چہرہ پڑاو خدا کے لیے شیعہ چہرہ تیرے مولا سے پوچھا گیا مولا یہ شیعہ چہرہ کھولتا ہے فرمایا سکر علی آئے کلاب چہرے پکھل جائے اوے ہوئے ہوئے علی مولا علی مولا باہر یہ ٹون سے نقشل آتے ہو مسجد نبوی کا نقشل آؤ یا علی مدد مسجد نبوی میں میں نے سننے پھائی توجہ مسجد نبوی بھر کیا سعودیہ والے شیعہ ہو گئے یا تھا تھکے ہو یا تھوڑا بیزاج نہیں ملے بھائی جیڑے اگے میں بیٹھا لیا میں پہلے بھی کہیں میں نال لے کے نہیں آیا ایتوسی ہو ہاں کرو پتہ چلے علی والے بیٹھو کیا علامت ترویر صاحب سعودیہ والے شیعہ ہو گئے نہیں ہوئے نہیں ہوئے اٹھے دیں اٹھے ہی لیں تو اگر بارہ اماموں کے نام آنے سے مسجد نبوی کو خصوصاً یہ میرا پیغام سننی بھائیوں کے لیے کہ تم بھی مسجد نبوی کی نکل کر کے اپنے مسجد میں بارہ اماموں کے نام لکھا کیا سعودیہ والے پیجھلے شیعہ ہو گئے نہیں ہو گئے اگر ان کو کچھ نہیں ہوتا تو تمہیں بھی کچھ نہیں ہوتا ہاں با خدا کی بلا ایسے نہیں ہے لیکن مجھے پتہ ہے یہ میرا پیغام نوٹ کرو مجھے پتہ ہے بندے اپنے مسجد میں بارہ اماموں کے نام نہیں آنے دیں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے لکھ دیا تو بچہ پوچھے گا یہ کس کے امام ہے ہاتھ ہوئی اٹھے گا جنہوں گل سمجھ آئے گی ہاتھ اٹھے گا جس کے دن میں علی رہتا ہے مجھے دات وہ دے جو علی والا ہے باقی جو پر آئے آپ جو سلامت رو تجھے بتا ہے سننی شیعہ بھائیوں آؤ محبت پیدا کرو آؤ پیار پیدا کرو پتہ ہے اگر مسجد میں مسجد نبوی والے یہ میرے امام ہے آخری مادی ہے یہی لکھے آب مسجد نبوی میں اگر پتہ ہے کہ اگر مسجد نبوی والے پارے امام لکھ دیئے تو بچہ پوچھے گا یہ کون ہے پھر بتا نہ پڑے گا یہ شیعوں کا امام ہے وہ کہے گا شیعوں کا اماموں کا شیعوں کا اماموں کا ہماری مسجد میں کیا تھا کہیں گے بیٹا پاتھ شیو کی نہیں ہے یہ نام مسجد نبوی میں میں لکھے ہوئے یا عائلی میں نہیں مدد کر دینا بیٹا پاتھ شیو کی نہیں ہے یہ مسجد نبوی میں میرے سنی بھائیوں جو آج ہی ان سے تحقیق کر لینا وہ کہے گا بیٹا پاتھ شیو کو اماموں کی نہیں ہے یہ امام مسجد نبوی میں لکھے آئے پھر تجھے پتا ہے اگر یہ ہو گیا تو پھر بچہ پوچھے گا یہ بتاؤ کہ مسجد نبوی کا امام کو تھا پھر تجھے مجبوراں بتانا پڑے گا مصطفیٰ تھا مصطفیٰ تھا مصطفیٰ تھا اب ہے تجھے اس لیے تم نام نے لکھنا تُو نے اس لیے نام نے لکھے تجھے پتا ہے آخر میں کہیے بچہ یہ نہ پوچھ لے یہ امام محمد کے کیا لگتے ہیں راب جی ہو ہے تو جو ہے ہے دھری بھائی بات سمجھ آ رہی ہے میں تو اتحاد پر پڑھنے کا آتی ہوں امام جسے مرضی مانی امام چھپتی ہے کوئی لڑائی نہیں میں ممبر پہ کھڑا ہوں ہم تو لڑائی کے قائل ہی ہیں ابا خدا میں ممبر پہ ہر جگہ پہ کہتا ہوں اور چوک پہ ہر جگہ پہ موضوع نہیں ہے جملہ کبلا علامہ عمران صاحب کہتا جاؤ موضوع نہیں ہے جملہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ کی مجلسوں میں صحابہ کے لانت کی جاتی ہے صحابہ کے خلاب بولا جاتا ہے لو ممبر پہ کہہ رہا ہوں جو نبی کے صحابہ کے خلاب بولے وہ کل بھی لانتی تھا وہ آج بھی لانتی آئے اباں آگر کوئی مولوی مسجد میں بٹھا کے تمہیں یہ کہے کہ شیعہ صحابہ کے خلاب بولتے ہیں پھر تمہارا حق بنتا اس کا گرہ بات پکڑو کہ شیعہ مولوی تو صحابہ کے منکر پہ لانت کر کے گیا آئے 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 تو بجوہ ایک نہیں ہے امام جس سے مرضی مانا مانا اسے میرے ایک اہل سنت نے جملہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں شیعوں کے درمیان میں جلدی جلدی شیعوں کے درمیان امام وہ ہے شیعوں کے ہاں اہل سنت برادران اُس نے کتاب ایک جملہ لکھا ہے اُس نے کہ شیعوں پائی امام وہ ہے دو چھرتے ہیں پہلے شیعوں کے ہاں چس آگئی ہے انہیں کہ شیعوں کے ہاں پہلے یہ ہے وہ معصوم اور دوسرا علم غیب کا جاننے والا ہو یا علی مدد کر دینا اللہ اکبر چس آگئی ہے نا میں توجہ کریں امام علم فیر جاننے والا امام ایک عورت تھی علی کی ماننے والے مرشد علی ہے مرشد علی ہے امام علی ہے اُس کا شوہر تھا اُس کا امام دوسرا تھا جس کے پیچھے وہ نماز پڑھتا تھا چاگلا چاگلا میں چل دی جالی ہے علامہ صاحب ہوا یہ کہ وہ اپنے امام کو لے کے آیا میرا امام آیا اور کچھ پکا بریانی پکا امام وہ جو علم غیب کا جاننے والا بریانی پکا عورت علی کو امام مانتی تھی وہ اس کو مانتی تھی چاگلا پکے دو پلیٹے آگئے جاگنا نتیجہ تو جلدی جلدی اب عورت نے کیا کیا بوٹی ہے نیچے چاگلا کہی اپنے امام کو دینا یا علی میری مدد کر دینا میری مدد کر دینا علی بادشاہ اور دوسرا جس کے چاہ بوٹیوں پر چاہوان لیچے کہا یہ تو نے کھانے کیا یہ امام جیسے امام کے ساتھ سامنے کے بوٹی ہے نیچے امام کو گستا آگیا کہ شرم نہیں آتا تو ہے مقتدی بوٹی اپنے پاس رکھ لی خالی پلیٹ مجھے دے دیا ہے تیری بیوی نے ایسا کیا کیوں ہے اس سے خس آیا بیوی کے پاس گیا میرے امام کو تم نے پوٹیے کیوں نہیں دی کہا عجیب بات ہے اس نے چاہوان نکالے نیچے سے پوٹیے نکالی عجیب بات ہے جس پندے کو چاولوں کے نیچے پوٹیے نظر نہ آئے آفرین ہے اسے امام نہ مار امام اسے مار قیامت والے دینا اتنے حجوم میں تو کناہ ہو کر کے چھپا بھی ہو امام تجھے نکال لے بولا سلامت رکھ بولا سلامت رکھ تو بجوہ ہے یہ پیچھلے نران کو ہو جو ہے کہ نہیں جسے مرضی امام مان کوئی لڑائی نہیں ہو جو پارچمنٹ کی اجازت دے نا کوئی لڑائی نہیں پوری قائلات میں بڑے بڑے کبیلے بڑی بڑی قومیں بڑی بڑی قومیں امام ایک ہے امام ایک ہے ہر قوم کا ایک امام ہے بڑی بڑی قوموں کا امام وائد سب سے چھوٹی قوم یہ ہے صدقے قوڑی سماعت دی جاما یار بڑی بڑی قومیں کبیلہ امام جسے جو علی کو امام ماندہ ہو سب سے چھوٹی قوم یہ امام بارہ امام بارہ امام سوچ سمجھ کے مانگنا کیونکہ ایک ہی امام آئے اگر اس میں آئیم نکل گیا تیرا کیا بنے گا آئے 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 ارے خوشکسمت یہ شیعہ قوم ہے دل چاہے تو علی کے پیچھے آ جائے حضر کے پیچھے آ جائے حسین کے پیچھے آ جائے وجہ ہے میرا پیغام اہلی والوں کے لئے کبیلہ چھوٹا اے امام بارہ امام بارہ امام بارہ موسیٰ نبی کبلہ گیا دریا کے کنارے بنی اسرائیل ساتھ ہے اور فیرون اس کا لج کر پیچھے کیا رہی کہتے ہیں مائے ختم تھے لج کر پیچھے بنی اسرائیل آ کیا تو سنو فسا چھنے آئی بابا بابا انہوں نے بہترین کسی دیکھا امتیاز بھائی تھی بہترین حاضری کر کے گئے انہوں نے بات پڑھنا میرے باتے زیادہ مشکل ہو گئے ہیں تو بجو ہے کہ نہیں ہے انہوں نے کوب پسا چھڑیے پچھے لشکر اگہ دریہ تو بجو ہے کہ نہیں ہے جو میں درمیان ہے پہلے امتیاز پھر علامہ صاحب اور میری کی جو رکھت ہے میں تو ان کا چھوٹا بھائی تو والے نویے بڑے بڑے بھائی ہیں عزت میں آلیہ ہے با خدا مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں میں ان سے پیار کرتے ہیں بڑا قریبی رشتہ ہے اور سب سے بڑا رشتہ ہے فلایت علی کا کیونکہ یہ بھی علی والے ہیں وے یہ میں بھی علی والا ہوں اب کسی کو سانگلا میں نراز کی ہو جائے تو ہو جائے مجھے پرواہ نہیں یہ بھی صبح صویرے اٹھ کے مکسر پہ لانت کرتے ہیں میں بھی لانت کرتا ہوں جا گے نا کبھی لانتے ہیں کبھی لانتے ہیں کبھی لانتے ہیں کبھی لانتے ہیں کی بڑے گا موسیٰ ڈنڈا چاہے اس موقع تے ڈنڈا بڑا کبھنا بڑے بڑے پٹھے لوگ ڈنڈے نل ستے ہو جائے تو جو ہے کہ نہیں ہے وہ کہتا ہے باتوں کے بھوٹ لاتوں کے بھوٹ باتوں سے نہیں مانے اور موسیٰ ڈنڈا چاہے انہیں ماریا کی بڑا ایک رستہ بڑے انہیں کہا نہیں پارا کبھیلے موسیٰ نے کی بڑا پارا قرآن کہتا ہے پارا راستے بنائے لو بھئی سانگلے میں چملہ آگے تو پھر کہتا جاؤ قرآن نے کہا ہاتھی نے نجات کے لیے پارا راستے دیے اللہ جانے کن پارا کے صدقے میں دیے توجہ یار خدا کے لیے جاؤ گو یار خدا کے لیے جاؤ گو ہاتھی ایک راستہ بارے ہاتھی ایک راستے بارا علامہ تنویر سے بڑا ہاتھی ایک راستے بارا ہاتھی ایک راستے بارا ہاتھی ایک راستے بارا ہاتھی ایک راستے بارا چھٹرنے مہینجی پڑھا گا ہاتھی ایک راستے بارا ہاتھی ایک راستے بارا ہاتھی ایک راستے بارا شیعہ قوم کتنی خوشکی زمد ہے قوم ایک ہاتھی بارا قوم ایک آئے 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 قوم ایک ہاتھی بارا قوم ایک کبلہ ہو گیا ادھر موسیٰ کا لطکر اندر موسیٰ نبی اندر موسیٰ کی فوج باہر بنی اسرائیل باہر موسیٰ بھائر بنی اسرائیل آئے فیرون کے ساتھ ہی اندر آئے یا اللہ موسیٰ کی فیرون کے ساتھ ہی آگیا ہے پانی پھیر دے انہیں ٹوبو ہو دے کہاہ نہیں نہیں ساری میں نتکا یہ ہی نہ چھوڑ نہیں نہیں جب تک کہ آخری فیرونی نہیں آئے گا پانی نہیں آئے گا جب تک کہ آخری فیرونی نہیں آئے گا پانی نہیں آئے گا اب اگر تم سے پوچھے کوئی کہ تمہارا مہدی کب آئے گا باروہ امام کب آئے گا تم کہہ دینا تمہارا آخری شدیدی آ جائے گا مہدی آئے گا آباد رہو خوش رہو بڑی حاضری ہوگی سائی تنویر بھائی اگر کوئی آپ کا وقت لیا تو معافی جاتا ہوں بارہ محرم ہے علی کی بیٹی ہو جڑ گئی بڑا باقی ہوا میں ٹائم دیکھا میں بڑا ٹائنگ کا پبند ہوں یہ پوری قوم پبند ہے صحیح پانچ میٹھ گئی اجازت میں نے کہا بارہ محرم ہے علی کی بیٹی ہو جڑ گئی آ گئی علی کی بیٹی سفروں میں شہادت بادشاہ پڑھیں گے میرے بھائی پڑھیں گے بڑے بھائی پڑھیں گے پھر میں مصحب کا ٹکڑا پڑھ دیتا مائے بہنے پردے میں بیٹھی ہیں اپنے پتر دے نزاز میں جانتی ہیں سارے بھائی دیں کہ مصحب کا جملہ کہنا ہوتا ہے اس لیے کبلہ مصحب کہنا ضروری سمجھتا ہوگا جو شام سے آتی ہے جو میرا علم نہیں دیکھنے آتی وہ برسہ لینے آتی ہے ایک دعا کراتا ہوں آمین کہو گے آمین کہو گے آمین کہا کرو دعا جب مصحب ہو میرا باروہ امام فرماتا ہے آمین دعا میں کہا کرو مصحب میں رویا کرو روتیا کھوزے دعا کرو باروہ آمین کہتا ہے مالک ادھر تو مقصد نہیں خطابت دکھانا تو ہے انہیں حاضر ہی دیں نا مالک کسی شریف کی اولاد شرابی کے بازار نہ جائے تسجیہ میری ماں میری بہر تیرا گریہ اپلند ہویا انچی آواز سے رونا بی بی زینب کے سنت انچی آواز سے رویا کر اس بی بی زینب کے سنت ہے جو بھائی کے لاشے سے ایسے چپ کر کے گزر گئی جیسے لگتا ہی کوئی نہیں تو جی ہے تری جوانی سلامت ہو سانگلے والوں جو سندہ سے سنتے ہو کھڑا کے سنے اپنے مرضی سے سنے بیٹھ کے سنے میں کسی کو کچھ کہنے کہا دی نہیں مزاج ہی اپنا نہیں ہے لیکن مسائے میں بے رکھی نہیں کرنا مسائے میں بی بی آتی ہیں سجاد آتا ہے کوئی مسائے میں بے رکھی کرے تو پردے میں بیٹھے ہو زینب کہتے ہیں اس سے اچھا تھا تو نہ آتا مرحبا مرحبا مولا سلامت رکھی دعا کرو مالک کسی شریف کی اولاد شرابی کے بازار تجھے یہ ہوتی ہے سیزادہ مخدو کسی شریف کی اولاد شرابی کے بازار نہ جائے ملہ بھائی اگلہ جملہ کا ہوں دعا دو گے میں کہتا ہوں اگر جانا قسمت میں لکھا ہو شرابیوں کے بازار میں پھر دعا کر بیٹے چلے جانتی یاد آجان یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یادر اپنا بیزاج ہے تری اپنی طبیعت ہے تری اپنی سوچ ہے پیٹھو سلو گے حضادہ جب حلی کی بیٹی آئی نا پہدار شام میں لجی میں نے ختم ہو گئی پانچ بڑھ کی حاضری مانگی تھی دو گھٹ رہے گیا نوکر نجازت ہی پتر نجازت بھائی نجازت جب حلی کی بیٹی آ پہدار شام میں آئی پہلی آواز آئی پتھر مارو پاگی کی بھیل آگئی آئے کر لینا آئے کر لینا آئے کر لینا اُچھی آواز سے رونا بی بی سائنب کی سنت ہے پارہ محرم کو شیعہ گھر کا پندہ آئے نہ کریں میں اسے شیعہ ہی نہیں مارتا حضادہ تو سی جیو پاپا جی مولا تیری دھیانتے تیرے پرد تیرے سایہ سلامت رکھے نوجوان مہاں تیری چوانی بکھے تیرے سیرے بکھے عزادہ آوازی پتھر مارو میری ماما بیڑا بسائنب تو نہیں بدلے جا سکتے بسائنب تو وہی ہوتے ہیں جو رو سنتے روتا وہ ہے جس کے دل میں قبر حسین آتی ہے عزادہ سنو گے نا یہ چملہ سن لینا کوئی پتھر مارتا ہے عجیب مثال اس بندے کے یار کوئی پتھر مارتا ہے کوئی تازیہ نہ مارتا ہے اب آخر چملہ اور ختم کی بنا پادار شام میں ایک چار سال کی بچی آئی سودہ خریدنے آئی اس نے نو کے نیزہ پہ دیکھا ایک سار حسین کا ہے جنہیں لب سمجھا ہے آئے کرو آئے کرو عزادہ رو سار نظر آیا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے بچی مہ کے پاس آئی آکے کہتے امہ تو کہتی تھی مرے مدین حسین بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے